Dear student, we have to discuss about the early childhood education for the sustainable development in UK and Kenya. ہم گفتگو کر رہے ہیں globally. UK کا اندر جو فوکس کیا گیا اسی کے حوالے سے وہ فوکس global citizen کے اوپر فوکس کیا گیا. بچوں کو early childhood education کے اندر ہی یہ بتانے کی ضرورت تھی یہ سمجھانے کی ضرورت تھی کہ ہم نے جب globally citizens کے طور پر understanding کرنے کی ضرورت تھی کہ جب ہم we are the part of the global global تو global کے حوالے سے ہمیں globally citizenship کو بھی بچوں کے اندر awareness دینے کی ضرورت تھی اور ہم کہتے ہیں کہ think globally, act locally یعنی ہماری سوچ globally ہونی شاہی ہے کہ ہم پورے دنیا کے as a member ہوں کے سوچیں ایکٹ بے شک ہم locally کریں اب اسی کے اندر یہ ایک significant challenge تھا اور وہ challenge یہ تھا کہ ہم بنیاد جب بنا رہے ہیں تو بچوں کو global citizenship کی awareness دینی ہماری ضرورت ہے تاکہ ان کی behavior development کے اندر وہ globally citizenship کو understand کریں گے ان کو awareness ہوگی تو وہ سوچنے کے بعد ان کا انداز فیوچر کے اندر ایسا بن جائے گا کہ وہ ایک sustainable development community کی جو بات کرتے ہیں اور citizens کی جو بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایک sustainable community ہماری فیوچر کے اندر آنی ہے اس کے اندر وہ ایک اچھے rule play کر سکے راقی، اور عیوائی پرکٹیشنر کے اندر اٹھے جو rivٰاب یہ ہماریل پرکٹت پر راکٹس��وں توریس، بچے، سنڈنت،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، بهزے،،،،،، aş،،،،،،،،،،،،،، اب دیکھیں ٹیچر کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے ٹیچر نے نہ صرف اویرنیس دینی ہے بچوں کو بلکہ ان کے والدین کو بھی اویرنیس دینی ہے پھر اس کے بعد کمیونیٹی کو بھی اویرنیس دینی ہے پھر جو پریکٹیشنرز ہیں ان کو بھی اویرنیس دینی ہے اب دیکھیں ان سب کی انٹیگریشن بنیں گی تو یہ سارے مل کر جب کام کریں گے تو کلوبل سٹیزنشپ کا جو تصور ہے وہ کسی حد تک پورا ہو سکتا ہے کس کی ان دی لائٹ آف گلوبل سٹیزنشپ میں کہ پہلے اس کو اس کے اویرنیس ہونی چاہیے اس کے بعد اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے بچوں کو اس کے اویرنیس کیسے دینی ہے پھر بچوں کے بیہیوئر ڈیولمنٹ کے اندر کون کونسی چیزیں رول پلے کرتی ہیں جس نے گلوبل ڈائیورسٹی جو ہے اس کو اڈریس کرنا ہے اب اس کے لیے کیا کیا گیا کہ بریٹش کونسل نے دوہزار چودہ کے اندر ایک انیشیٹیو لیا اور کنیکٹنگ کلاسرونس جو ہے نا اس نے بنائے بریٹش کونسل کے اندر اس کے اندر ان تمام چیلنجز کو اڈریس کیا گیا انوال کیا گیا کہ ہمارا آج کا جو بچہ ہے کل کا جو سیسائیٹی کا ممبر بنے جا رہا ہے اس کی جو بیہیوئر ڈیولمنٹ ہے اس کی جو سکولنگ ہے چار سے چھ سال کی جو ہمارے پاس ای سی ای کی طرف جا رہا ہے جو ای سی ای کے اندر ہمارے پاس آ رہا ہے اور اس کو ہم نالج دے رہی ہے اس نالج کے اندر جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اس کی بیس یہاں پہ بنا دی جائے اور پھر جب یہ ایڈوکیشن کے اندر داخل ہو فارمل ایڈوکیشن کے اندر گریڈ ون سے آگے داخل ہو اس کے اندر کنیکٹیوٹی ہونی شاہی ہے اس کے ذہن میں پہلے ایک چیز ڈال دیئے ہم نے اور وہ ہم نے ڈال دیئے گلوبلی گلوبل سٹیزنشپ کا آئیڈیا اس کو ڈال دیئے اب گلوبل سٹیزن کا آئیڈیا جہاں پہ آتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس ملک کا نہیں میں پوری دنیا کا ممبر ہوں اور مجھے ایتھوپیا کے بارے میں بھی سوچنا ہے مجھے افریقہ کے بارے میں بھی سوچنا ہے مجھے ادر کنٹیز کے بارے میں بھی سوچنا ہے ڈیویلپنگ کنٹی کے بارے میں بھی مجھے سوچنا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ سسٹینیول ڈیویلمنٹ میں ہمارا ایک پارٹنر ہے ایک حصہ ہے اب اس کام کرنے کے لیے یہ جو بریٹش کانسل نے کنٹن کلاس روم جو بنایا تھا اس کے اندر یہ پروسس ڈیویلپ کیا گیا کہ ٹیچرز جو ہیں ابتدائی سریج کے اندر اسی ہی کے اندر بچوں کو گلوبل سٹیزن شپ کا آئیڈیا دیں گے گلوبل ڈائیورسٹی ان کو بتائی جائیں گی ان کو ڈیفرنٹ آسپیکٹ جہاں پہ ڈائیورسٹی ایکزسٹ کرتی ہے کلچر کے حوالے سے کسٹم کے حوالے سے ریلیجن کے حوالے سے ریچن کے حوالے سے انٹیریر ایکشیجیٹ ڈیکوریشن کے حوالے سے لینگویج کے حوالے سے یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس ڈائیورسٹی کو بچوں کے اندر اویرنیس دی جائے گی ان کے بیہیور اس انداز میں ڈیویلپ کیے جائیں گے کہ کسی بھی جگہ پہ وہ سپیرارٹی اور انفیرارٹی کا کوئی کمپلیکس نہیں پیدا ہوگا گلوبل سٹیزن کے اندر جب ایک گلوبل پارٹنرشپ کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کا ایکوڑ رائٹ ہے گلوبل ہر چیز کے اوپر تو یہ وہ تصور تھا جو کہ یوکے کے اندر ایسی جی کے اندر ٹیچرز کو پہلے نمبر پہ اس کی ٹریننگ دی گئے ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کے بعد ان کو اویرنیس دی گئی پھر ان کو سٹریٹیجی بتائی گئی کہ آپ نے بچوں کے بیہیورل ڈیویلمنٹ پروسس کے اندر اس کو کیسی اویرنیس دینی ہے اس سویرنیس کے اندر جو ان کی لوکل ایڈنٹیٹی ہے اس کو بھی کیمرہ نے دینا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا گلوبل سوچنے کا انداز ہے وہ بھی اس کو بھی ڈیویلپ کرنا ہے اور وہ جو گلوبل سوچنے کا انداز ہے اس کے اندر جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے گلوبل سٹیزنشپ گلوبل سٹیزنشپ کے بارے میں جب آپ ایسی ایسے دیں گے تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا فارمل ایڈوکیشن پھر جب بچے کا بیہیورل لیڈی ایسی کے اندر ڈیویلپ ہو چکا ہوا ہے تو وہ اسی کے اوپر یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ہم نے بیس بنا دی ہے اب بیس اس بیس کے اوپر ہم نے عمارت بنانی ہے بیس ایسی کے اندر بند گی بچے کو پتا چل گیا اویرنیس ہو گئی کہ وہ گلوبلی سوچنا شروع کر دیں یہ کر دی ہیں ہم نے کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر عمارت تاہویم نہیں کریں گے اور وہ عمارت کہاں تاہویم کریں گے وہ فارمل ایڈوکیشن جب ون سے شروع ہوگی پھر اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں جو ہمارے پاس ایڈوکیشن کے حوالے سے آتی ہیں کیونکہ ہمارا فوکس ایسی ہی ہے ہم اس کے اوپر نہیں جا رہے ہیں ہم فارمل ایڈوکیشن کے اوپر نہیں جا رہے ہیں لیکن فارمل ایڈوکیشن کے اندر پھر گلوبل سٹیزنشپ کی بات ہوتی ہے سیوک ایڈوکیشن کی بات ہوتی ہے بیہیوریل ڈیویلمنٹ کی بات ہوتی ہے یہ وہ تمام پہرہ ڈائیم ہیں جو پھر اسے آہستہ آہستہ آلائن کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے ساتھ اب سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے جو ہمارے گولز ہیں اس کے اندر پھر فوکس ہو جاتا ہے ہمارا کوالیٹی ایڈوکیشن کی طرف پھر ہمارا فوکس ہوتا ہے یونیورسل ایڈوکیشن کی طرف تو یہ سارے پھر الائن ہو جاتے ہیں تو اب پیرادائم ہمارا سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز ہیں اس کی صورت پہ ہمارے پاس اسی ہی کے اندر جو ڈیویلمٹ کنٹریز ہیں ان کا جو فوکس تھا وہ فوکس تھا ہمارے پاس کہ گلوبل سٹیزنشپ کے اوپر کوالیٹیزنشپ کے اوپر ایڈوکیشن کی طرف